ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے سانحے یوہرن آباد میں دو افراد کو زندہ جلانے کے کیس کے حوالے سے تو عدالت نے دلائل سننے کے بعد چالیس ملزمان کو بری کرنے کا حکم دے دیا ہے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے سانحے کے پانچ سال بعد یہ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے مقتول نعیم اور مقتول بابر نومان کے شرعی وارثوں کے بیانات کلم بند کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا شرعی وارثوں میں محمد اقبال محمد نواز اور ختیجہ بی بی نے بیانات کلم بند کروائے پانچ سال بعد مقدمے کے مدیوں نے دفعہ تین سو پہنتالیس کے تحہ سلح کی درخواست دی عدالت میں جمع کرائے گئے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جاج عرشد حسین بھٹا اس کیس پر فیصلہ سنا رہا ہے اور یہ بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہمارا راضی نامہ ہو چکا ہے ملزمان جیل انتظامیہ مقدمے میں ملوث چالیس ملزمان کو جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا گیا سانہ یوہن آباد کا مقدمہ تھانا نشتر قولونی میں درج ہے سانہ یوہن آباد میں دو افراد کو زندہ جلانے کے کیس میں بیالیس ملزمان نامزد تھے اور آج یہ فیصلہ سنایا گیا بات کریں گے نومان نور سے نومان بتائیے گا اس فیصلے میں مزید کیا کہا گیا دلائل سننے کے بعد ملزمان کو بری کرنے کا حکم جاری کیا چالیس ملزمان کو مقدمہ میں بری کرنے کا حکم جاری کیا یہ چالیس ملزمان سانہ یوہن آباد کے مختلف دو مقدمات تھے جن میں ایک سوڑ پھوڑ کا مقدمہ تھا جبکہ ایک دو افراد کو زندہ جلانے کا مقدمہ تھا جس میں تین سو دو کی دفعہ شامل کی تیونیٹی ہے دفعہ شامل کی اس کے علاوہ مقدمے میں مختلف دفعات کے تحت یہ مقدمہ درد کیا گیا اور ساہ دو ہزار پندرہ میں یہ بخوا تھانہ نشتر قولونی میں اس مقدمے کو درد کیا گیا اور اس کے بعد ملزمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد یہ تمام طرح کیس کی پرسیڈنگ چلتی رہی اور آج عدالت انسزادہ دشیردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد سان بھٹانی سے کیس پر پیسل اس میں آیا ہے اور ملزمان کی جانت سے جو ہے وکلا بھی عدالت میں پیش ہوئے اور اس مقدمے سانے یوناباد کا جو مقدمہ تھا وہ تانہ نشتر قولونی میں بہت سیڈرد کیس میں مختلف دیالی سے ملزمان نامزد تھے جنہیں سے دو ملزمان بیماری کے باعث جیل میں فوت ہو چکے ہیں چاری سے ملزمان کو آج جیل سے لاکر عدالت میں پیش کیا گیا اور جب ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو کمرہ عدالت کے باہر اور کمرہ عدالت کے اندر سیکیورٹ کے سخت سرین امزامات کیے گئے اور تمام ملزمان کو جوتے اتروا کر کمرہ عدالت میں پیشا گیا لیکن جب عدالت نے فیصلہ پیش کیا ٹھیک ہے نمان نور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے محمد اشفاق بھی ہمیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تو محمد اشفاق سانے یوناباد کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور شرائی وارسین نے جو ہے وہ صلح کی درخواست کی تھی آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا کہیں گے عدالت نے چالیس ملزمان کو اس مقدمے سے بری کرنے کا حکم دیا عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا تو آج جو فیصلہ سنانے کا وقت ہے تو عدالت کی حکم پر تمام ملزمان کو جیل سے لاکھر عدالت میں پیش کیا گیا اور تمام ملزمان کے سامنے انصداد دہشت گردی کی حصوصی عدالت کے جڑنے فیصلہ سناسے ہوئے ان چالیس ملزمان کو مقدمے سے بری کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں مقدمے کے جو مدعی تھے انہوں نے عدالت میں یہ درخواست کی تھی کہ یہ ہمارے ملزم نہیں ہیں اور انہوں نے اس دن ملزمان کو پسچاننے سے انگار کیا جس کی بنیاد پر عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد گرفتار چالیس ملزمان کو اس مقدمے سے بری کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں ٹھیک ہے محمد اشفاق اور نمان نور چودری ہمیں اس ساری صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ نمائندگان کا شکریہ آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ سانہ یوہن آباد میں دو افراد کو زندہ جلایا گیا تھا اور اس کیس کی سمات جو ہے وہ چلتی رہی آج اس کا بلاخر فیصلہ سنا دیا گیا ہے عدالت نے دلائل سننے کے بعد چالیس ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے سانہ کے پانچ سال بعد یہ فیصلہ سنایا ہے